پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا پس تو اچھی طرح صبر کر یہ سورہ معارج کی آیت نمبر پانچ ہیں ہم لوگ سورہ معارج کی دلاوت کر رہے ہیں یہ آیت نمبر پانچ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ دعوت کے میدان میں مشرقین کی جانب سے جو بھی تکلیفیں پہنچیں جو بھی پریشانیاں آئیں آپ اس پر صبر جمیل کیجئے صبر یہ میری اور آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہے ہر چیز میں صبر داخل ہے اسی لئے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے میں جو تم نے کی اور یہ اس کے لئے ٹھکانہ ہے یعنی صبر جنت میں داخلے کے لئے صبر پر بشارت دی جائے گی صبر کی خوشخبری دی جائے گی کہا کہ صبر کی وجہ سے آج تم کو جنت میں داخل کیا گیا لہذا زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہمیں صبر کرنا ہے اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے جب ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنا ہے تو آپ کو اٹھنا ہے وضو کرنا ہے مسجد آنا ہے نماز مکمل ادا کرنی ہے یہ ہر ہر عمل پر صبر کرنا پڑتا ہے اطاعت پر بھی صبر ہے اسی طرح معصیت پر بھی صبر ہے یعنی اللہ کی معصیت سے رکنے پر بھی صبر ہے یعنی گناہوں سے رکنے پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ چاہتے ہیں کہ غلط چیزیں دیکھیں لیکن آپ صبر کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں یہ بھی صبر ہے اور یہ بہت عظیم صبر ہے انسان اختیار کے باوجود اپنے آپ کو روکے صبر کریں یہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں جب ان کو جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی طرف بلایا حضرت یوسف جانے کی طاقت رکھتے تھے برائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے حالانکہ ان کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا ہمارے معاملہ کیا ہوتا ہے عام طور سے ڈر ہوتا ہے گھر والوں کو پتا چل جائے گا دوستو احباب کو پتا چل جائے گا محلے والوں کو پتا چل جائے گا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی ڈر نہیں تھا نہ گھر والوں کا پتا نہ رشتہ داروں کا پتا نہ محلے والوں کا پتا کسی کا ڈر نہیں تھا اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو روکے رکھا اپنے آپ پر ضبط قائم رکھا لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا کیا اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس کا بھی ذکر کیا فرمایا مَن يَتَّقِ وَيَسْبِر کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو یہ ساری چیزیں عطا کرتے لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں صبر یہ بہت بڑی چیز ہے ہماری زندگی کے ہر ہر عمل میں ہر ہر معاملے میں ہر ہر چیز میں صبر داخل ہے اور ہر ہر چیز پر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے اور اگر میں یہ کہونا کہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہی صبر ہے تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہوگی یہ بہت صحیح بات ہے اور بہت اہم بات ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں عاشورہ کے روزے کے تعلق سے یعنی محرم کے روزے کے تعلق سے آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زمان جاہلیت میں آشورہ کے دن قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں بھی آشورہ کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی عکم دیا کہ وہ بھی آشورہ کا روزہ رکھے یعنی دس محرم آشورہ کا جو دن ہوتا ہے دس محرم کا اس دن روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا مکہ میں بھی رکھا جب مدینہ ہے تو مدینہ میں بھی رکھا لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے روزہ نہ رکھے یعنی رمضان کے روزوں سے پہلے یہ روزے لوگ رکھا کرتے تھے فرض تھے آشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے اس روزے کو رکھے اور جو چاہے اس روزے کو نہ رکھے لہذا آشورہ کا روزہ یہ بڑا فضیلت والا روزہ ہے دس محرم کا روزہ یہ بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات آگے کے دروس میں ضرور بھی ضرور آئیں گی آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں ہمارا یہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ آپ دیکھتے رہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین کال کریں